اب آپ کو بتائیں زلعی بیت المال کمیٹی کے جانب سے معذور افراد کے لیے اچھے خبر ہے معذور افراد کی مالی معاونت کے لیے بیت المال کمیٹی کے ممبران سے مستحق معذور افراد کے لسٹیں طلب کر لی گئی ہیں اسے پر مزید تفصیلات بتا رہی ہیں سہیرہ تارک سہیرہ بتائے گا جی بلکل زلعی بیت المال کمیٹی کی جانب سے معذور افراد کے لیے ایک اچھی خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے بیت المال کمیٹی کی جانب سے اب معذور افراد کو مالی معاونت جو ہے وہ فراہم کی جائے گی جس کے لیے تقریباً 24 لاکھ روپے کے فنڈ جو ہیں وہ بیت المال کمیٹی کے پاس معذور افراد کے کوٹے میں موجود ہیں جن کو استعمال کیا جائے گا اور معذور افراد تک ان کا حق پہنچایا جائے گا اس حوالے سے جو بیت المال کمیٹی کے میمبران ہیں ان سے لسٹ مانگ لی گئی ہے کہ کتنے معذور افراد ہیں جو کہ مستحق ہیں اس حوالے سے شاید محمود انزاری جو بیت المال کمیٹی کے میمبر ہیں مزید بتائیں جی ہمیں بیت المال کمیٹی کے جانب سے یہ کامات ملے ہیں کہ بطور ممبر جو معذور افراد ہیں ان کے نام ہم یہاں پر جمع کرویں تاکہ ان کی معلومدات کا پروسس مکمل کیا جائے گا میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کا اچھے انیشیٹیو ہے کہ معذور افراد کی مدد کی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنی نارمل لائف میں اپنے آپ کے اپنے معاملات کو سولف کر سکے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو ممبران ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں تمام لوگ جو ممبران ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں سے شہر بھر سے معذور افراد کے نام یہاں پر پھٹ کریں گے پھر ان کی سکروٹنی ہوگی پھر ان کو معلومدات کی چیک مل جائیں گے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جہاں عام لوگوں کو معلومدات ملتی ہے وہاں معذور افراد بھی حق رکھتے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی طرح معلومدات ملنی چاہیے معذوروں کے معلومدات کی جائے گی بہت شکریہ سحیرہ تارک آپ نے اپ ڈیٹ کی ایسے والی سے آگے بڑھتے ہیں